بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر اکام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدین آج 18 جون 2021 ہے اور آج دن ہے جمعہ المبارک کا ناظر اکام ایک مرتبہ پھر اسرائیل کے جنگی جہازوں نے غزہ پر بمباری شروع کر دی ہے مسلسل دوسرے روز بھی دوسری رات کو بھی غزہ پر بمباری کی گئی ہے اسرائیل کے جنگی جہاز رات کے اندھیرے میں غزہ آئے ہیں جہاں انہوں نے غزہ کے مسلمانوں کے مکانات پر بمباری کی کوشش کی ہے لیکن جو ذرائع بلاغ روپورٹس دے رہے ہیں کہ بمباری دراصل انہوں نے حماس کے جو مواقع تھے یا حماس کی جو مکانات تھے یا حماس کی جو جگہیں تھی وہاں پر بمباری کی ہے جس کے نتیجے میں کافی بللنگز تباہ ہو گئی ہیں اور مادی نقصان زیادہ ہوا ہے تاہم کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں لیکن شہادتوں کی اطلاعات موصول نہیں ہو رہی ہے لیکن بھارہ ناظر اکام حماس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ مسلسل دوسرے روز غزہ پر اسرائیل کی بمباری ایک بڑی جنگ کی دھمکی ہے اور ایک بڑی جنگ کا خدشہ ہے لہٰذا جن لوگوں نے ہمارے اور اسرائیل کے درمیان صلح کروای تھی انہیں اب اسرائیل کو دیکھنا ہوگا کہ اسرائیل کس طرح سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور بمباری کر رہا ہے ناظر اکام حماس کی جانب سے بھی اسرائیل کے خلاف جو میزائل ہیں انہیں فائر کیا گیا تھا میزائل تو نہیں لیکن بھارہال کہا گیا ہے کہ میزائلوں کی طرح کی چیزیں پھینکی گئی تھی اسرائیل کے خلاف جس کی وجہ سے اسرائیل میں پہلی مرتبہ سائرن بجنا شروع ہوئے ہیں جنگ بندی معاہدے کے بعد ایک ماہ پہلے جنگ بندی معاہدہ ہوا تھا اسرائیل اور حماس کے درمیان لیکن اسرائیل مسلسل وعدہ خلافی کر رہا ہے جہاں حماس کے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے تھمکیا دے رہا ہے وہی ناظر اکام اسرائیل کی جانب سے مسجد اخصہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے خلاف مظالم اور درندگی رکی نہیں ہے بلکہ بڑھتی جا رہی ہے جو بنیادی سبب تھا حماس اور اسرائیل کے درمیان لڑائی کا تو اس وقت حالات ایک اور جنگ کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہی وجہ ہے ناظر اکام حماس کی جانب سے جو اپنے مزائل ہیں انہیں سٹینڈ بائی کر لیا گیا ہے حماس کی جانب سے رات ہونے والی بمباری کا رد عمل دینے کی دھمکی دی گئی ہے کہ اگر اسرائیل باز نہ آیا تو اسرائیل کے خلاف ہم بھی بمباری کر سکتے ہیں ہم بھی ان کے خلاف مزائل مار سکتے ہیں آپ جانتے ہیں غزہ کی جو بارہ روزہ جنگ ہوئی تھی اس جنگ کے اندر اسرائیل کو بھی بھاری نقصان چکانا پڑا تھا تقریباً ساڑھے چار ہزار کے قریب جو مزائل تھے وہ حماس کے لوگوں نے فائر کیے تھے جس سے اسرائیل کو کافی نقصان پہنچا تھا جبکہ اسرائیل کی جانب سے بھی وحشیانہ بمباری غزہ پر کی گئی تھی جس کے نتیجے میں تین سو کے قریب لوگ شہید ہوئے تھے اور ٹائی ہزار سے زائد لوگ زخمی ہوئے تھے اور درجنوں بیلڈنگز امارتیں اور گھروں کو منحدم کر دیا گیا تھا تو اس وقت تاظر کام اسرائیل کی جو فوج ہے اسرائیل کی جو ملٹری ہے وہ حماس کے خلاف غزہ کے خلاف ایک نئی جنگ کی تیاری کر رہی ہے یہ خبر میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ جو اسرائیل کا اخبار ہے یوروشلم پوسٹ اس کے اندر یہ رپورٹ چھپی ہے کہ اسرائیل کی فوج اس حوالے سے تیاری کر رہی ہے کیونکہ حماس کو جب تک ختم نہیں کر جائے گا تب تک اسرائیل کے لیے خطرہ رہے گا یہ اسرائیلی اخبارات لکھ رہے ہیں اسی حوالے سے ناظر کام جو اسرائیل کے جو مسلح فاج کے سربراہ ہیں ان کا وزٹ بھی سامنے آ رہا ہے واشنگٹن کا جس میں وہ امریکہ سے حماس کے حوالے سے باتچیت کر رہے ہیں ملاقاتیں کر رہے ہیں لیکن ناظر کام بھارحال اسرائیل وعدہ خلافی کر چکے ہیں تھوکہ دہی کر چکے ہیں رہا ہے کہ ایسے بالون چھوڑے جاتے ہیں جن کی اندر آگے کا مواد لگا ہوتا ہے جس سے جو اسرائیل کی آبادی ہے وہ متاثر ہوتی ہے بالخصوص اسرائیل کے جو کھیتی باڑی ہے جہاں پر گندم کی فصلے ہیں ان کو جلایا جا رہا ہے اس کے رد عمل میں ہم یہ بمباری کر رہے ہیں لیکن حماس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر اسرائیل باس نہ آیا اور اسرائیل نے دھمکیاں دینا اور اسرائیل نے کاروائیاں کرنا نہ چھوڑیں تو پھر ہم بھی اسرائیل کے خلاف مزید کاروائیاں استعمال کریں گے مزید حملے کریں گے اور ہم بھرپور دفاع کرنے کا حق رکھتے ہیں تو اس وقت آسی کام اسرائیل کے خلاف حماس کی تیاریاں اور حرکت الجہاد الاسلامی اور دیگر جو مسلح تنظیمیں ہیں ان کی تیاریاں جاری ہیں اور حماس کے لوگ جو مختلف مالک کے وزرٹ پر بھی ہیں جیسے کہ اسماعیل ہنیہ مراکش کے وزرٹ پر ہیں اور اسی طرح سے وہ مصر کا دورہ بھی کر چکے ہیں تو مختلف مالک کے حماس کی قیادت سے رابطے کر کے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کو طویل کرنا چاہتی ہے اور خود اسرائیل بھی چاہتے ہیں کہ حماس کے ساتھ جو ہماری ڈیل ہے یہ تھوڑی دراز ہونی چاہیے تاکہ ہمارے اور حماس کے درمیان کوئی لڑائی نہ ہو راجعہ کام آپ جانتے ہیں غزہ کے جو مسلمان ہیں ان کا محاصرہ ہے وہ ازادانہ نکل و حرکت نہیں گا سکتے ہیں وہ ازادانہ طریقے سے باہر نہیں جا سکتے ہیں اور ان کے پاس کاروبار کے روزگار کے مواقع نہیں ہیں اور اسرائیل مسلسل غزہ کے لوگوں کو تھرٹ کرتا ہے دھمکیاں دیتے ہیں تو ایسے میں جو غزہ کے مسلمان ہیں ان کی زندگیاں تو بہت مشکل میں ہیں لیکن اسرائیل کے اندر خوشحالی ہے اور اسرائیل کے اندر کاروبار اور معاملات زندگی جاری ہیں اگر ہماس کے لوگ دوبارہ جنگ کرتے ہیں تو اسرائیل کو بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا جیسا کہ بارہ پندرہ روز اسرائیل کا ائرپورٹ بن گوریان بند کر دیا گیا تھا جس سے اسرائیل بیرون دنیا سے رابطیں ختم ہو گئے تھے اور اسرائیل کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا تھا لہٰذا ناظرین کام یہ جو جنگ ہے ہماس اور اسرائیل کے درمیان اسے ہونا چاہیے اور اس جنگ کو اس جنگ کو منتقی انجام تک پہنچنا چاہیے یعنی اسرائیل کی تباہی کا سبب بننا چاہیے اسرائیل بہت جارے ہو چکے ہیں وہ مسلمانوں کے گھروں کو گرا رہا ہے ہائی الشیخ جرہ کا علاقہ ہے ہائی سلوان کا علاقہ ہے یہاں تک کہ مسجد اقصہ کے اندر مسلمانوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی سے روکا جا رہا ہے مسجد اقصہ جانے کے لیے مسلمان نمازیوں کو مارا پیٹا جاتا ہے یہاں تک کہ یہودی عبادتگاروں کو پروٹوکول کے ذریعے سے مسجد اقصہ لائے جاتا ہے یہاں تک کہ ناظر کام ابھی جو دو روز پہلے فلیک مارچ ہوا ہے اسرائیل کے اندر اس میں مسلمانوں کی توہین کی گئی ہے مسلمانوں کی مقدس شخصیات کے خلاف نازیبہ زبان استعمال کی گئی ہے عربوں کی تباہی مسلمانوں کی تباہی کے حوالے سے نارے لگائے گئے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں اور آپ جانتے ہیں مسلسل اسرائیلی یہودی فورس فلسطینیوں کو گرفتار بھی کر رہی ہے انہیں گولی امار کا شہید بھی کر رہی ہے جیلوں میں بھی ڈال رہی ہے لیکن فلسطینیوں کو کوئی انصاف نہیں مل رہا ہے زبردستی چیک پوسٹیں لگا دی گئی ہیں تاکہ مسلمان جو بیت المقدس کے علاقے میں یوروشلم کے علاقے میں جو محلے ہیں وہاں داخل نہ ہو سکیں اور وہاں سے ہجرت پر مجبور ہو جائیں تو یہ مظالم جاری ہیں ان مظالم کو ختم کروانے کا ایک ہی حل ہے اور ایک ہی علاج ہے کہ جہاد کیا جائے اور جہاد کے ذریعے سے دشمنوں کے دلوں کے اندر روب بٹھایا جائے یہودی دنیا کی بزدل قوم ہیں وہ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے وہ گیارہ روزہ جنگ سے بھاگ نکلی ہے اور اسی طرح سے آئندہ بھی وہ مسلمانوں کے خوف سے ڈیوٹیا نہیں دیتی ہے آئندہ بھی وہ مسلمانوں کے خلاف لڑ نہیں سکتی ہے صرف اور صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ حماس کے لوگوں کو فلسطین کے لوگوں کو فلسطین کے مجاہدین کو مسلمانوں کو دیگر دنیا سپورٹ کرے انہیں اسلحہ دے انہیں مدد فراہم کرے انہیں مالی طور مضبوط کرے تاکہ وہ لڑائی لڑ سکیں ورنہ ناظر اکام ایک کے بعد ایک مسلمان ملک اسرائیل کے نشانے پر ہوگا کیونکہ ناظر اکام جو اس وقت میرے پاس روپورٹ ہیں وہ شام کے اندر بھی اسرائیلی کاروائیوں کی ہیں کہ اسرائیل شام کے اندر بھی کاروائیاں کر رہا ہے اور اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ متعددے جو ایرانی جنگ جو ہیں ان کے ٹھکانے یا بشار الاسد کی فوجوں کی چیک پوسٹیں تباہ کی گئی ہیں حالانکہ ناظر اکام ایران اور بشار الاسد کے کندے پر سوار ہو کر اسرائیل دراصل جو شام کے علاقے ہیں شام کی سرزمین ہے اس پر قبضہ کر رہا ہے اور اسرائیلیوں کا یہ نظریہ ہے کہ جب تک گرڈر اسرائیل نہیں بنے گا جب تک کہ ایک بڑا ملک حاصل نہیں ہوگا وہ سرزمین حاصل نہیں ہوگی جو انہیں تورات اور تالمود میں بتائی گئی تھی تب تک ان کا مسیحہ دجال نہیں آئے گا تب تک یہودیوں کی عالم گیر حکومت قائم نہیں ہوگی تو اس لیے اسرائیل شام کے اوپر بھی حملے کر رہا ہے عراق کے اندر بھی بمواری کر رہا ہے اور لبنان کے اندر بھی حالات خراب کرواکے وہاں پر بھی قبضے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہا ہے تو یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے لیے نقصان دے ہیں لہٰذا مسلمان و مالک کو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی وجہ اسرائیل کی مخالفت میں کھڑا ہونا چاہیے اور اسرائیل کے خلاف ایک مضبوط بلوک بنانا چاہیے اور اسرائیل کی جارہانہ کاربائیوں کو رکھنے کے لیے ہر طرح سے مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ آئندہ کسی بھی جگہ پر اسرائیل مسلمانوں کو ٹارگٹ نہ کر سکے ناظر کام اس جنگ سے جتنا مسلمان دور بھاگیں گے اتنا نقصان مسلمانوں کو ہوگا اور اس جنگ کو ہونا تو لازمی ہے اور یہ فیصلہ کن مارکہ ہوگا اور اسی جنگ کے بعد مسجد اقصہ کی ازادی اور فلسطین کی تباہی مقدر ہوگی لیکن اگر مسلمان خواب غفلت میں رہیں گے اور تاخیر کرتے رہیں گے اور دور بھاگیں گے تو نقصان ان کو زیادہ اٹھانا پڑے گا لہٰذا فلسطین کے مجاہدین کی فلسطین کے مسلمانوں کی اور حماس کے لوگوں کی اور دیگر جو مسلح تنظیمی ہیں ان کی مدد کرنا ہر مسلمان کا ضروری فرض ہے اور ضروری ہے اس پر کہ وہ اس کی مدد کرے اس کی حفاظت کی جا سکے اسے بچایا جا سکے اس ویڈیو کے حالے سے آپ کی کیا رہا ہے اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹیٹر اکاؤن غلام نبی مدنی کو لازمی فالو کر لیں آج کے لیے اتنے ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ